بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل سخت سردی کا سیزن جا رہا ہے اور ہم انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو کچھ ایسی حیبیٹس کچھ ایسی ٹیفز بتاؤں گی جسے آپ کو لوگوں کے لیے آپ لوگ کا جو یہ ونٹر ہے بڑا جو ہے کمفرٹیبل ہو جائے گا اور آپ لوگ نہ بیمار ہوں گے ہیلدی رہیں گے آپ کی سکن مگر ابھی خراب نہیں رہے گی اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو لائکین سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ کوئی امپورٹن پارٹ آپ سے میس نہ ہو جائے اور آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کس سیٹی سے یا کس کنٹری سے ہماری ویڈیو باج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کا جو نیم ہے وہ منشن کروں گی تو لی جیو بیڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرتیوں میں وہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسے ہماری لیپس وغیرہ سکن خراب ہو جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے ہماری جو ایڈیاں ہیں وہ پھڑ جاتی ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے دھیر سارا پانی پینا ہے آپ لوگ پتہ ہے زیادہ پانی پینے کے بہت زیادہ منفیٹس ہیں ہماری سکن گلو کرتی ہے بلڈ کی مقدار پڑتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر بلڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارا ویٹ لوس ہوتا ہے یعنی ہمارے وزن میں کمی آتی ہے ڈی ہائیڈیشن کی کمی ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے صبح ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سن پاتھ روح لینا ہے یعنی سن کے نیچے ضرور بیٹھنا ہے سن سے ہمیں انرجی ملتی ہے اور یہ کسی چیز سے نہیں ملتی صبح آٹھ سے نو پچھے تک اور رات کو تقریباً آپ لوگوں نے جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے گھنٹہ آپ لوگوں نے سورج کے نیچے بیٹھنا ہے اسے انرجی لینی ہے اسے ہمیں وائٹیمن اے ملتا ہے اس کے علاوہ بہت سے ہمیں وائٹیمن ڈی ملتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے آپ لوگوں نے اس کے علاوہ ڈیلی بات لینا ہے کہتے ہیں رزانہ نہیں نہانا چاہیے آپ لوگوں کو پتہ ہے سردیوں میں رزانہ نہانے سے آپ لوگ کی سکن گلوک کرتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ ایکٹیو اور فریش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بیماریوں سے بچے رہتے ہو بچے بڑے سب نہائیں لیکن آپ لوگ اس کے لئے مائلڈ سوپ یعنی بیوی سوپ یا مائلڈ سوپ کو استعمال کریں تاکہ زیادہ جو آئیل ہے آپ کی سکن سے ریمووو نہ ہوں تو ضرور نہانا ہے ڈیلی بات لینا ہے اس کے علاوہ گرم کپڑے پہننے ہیں آپ لوگوں نے چیتے گرم کپڑے پہنیں گے آپ لوگ کو ٹھڑ نہیں لگے آپ لوگ بیمار نہیں ہوں گے کیس ہائی نیکس پہنیں تاکہ آپ کی نیک کور رہے آپ لوگ سوکس پہنیں آپ لوگ جو گلفس پہنیں وائٹ چاہ رہے ہیں جوگرز بغیرہ پہنیں اس سے آپ لوگ بیمار نہیں ہوں گے اس کے علاوہ آپ لوگو نے دن کے ٹائم کوئی اچھا سا موشیرائزر لگانا ہے سکین پر کوئی موشیرائزنگ کریم یا لوشن لگا لیں اور جو اپنے آپ کی جو سکین ہے وہ ذرا سوفٹ رہے گی اس کے علاوہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے لیپس جو ہیں وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں پہلے تو پانی پینا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ نے لیپس کے اوپر کوئی بھی لیپ بام لگانا ہے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی لیپ سٹک کو پیٹولیوم جیلی یا ویزلین میں مکس کر کے لگا لیں یا بزار سے کوئی بھی اچھا سا ٹینٹ لے لیں لیپ ٹینٹ بزار سے ملتے ہیں تو آپ لوگ نے وہ لے لینا ہے نیچرل ہوتے ہیں یا لیپ بام لے لینا یہ لگانا ہے آپ لوگ کے جو ڈرائی ہوں گے نا لیپس وہ ڈرائی نہیں ہوں گے ڈی ٹائم اور پنک بھی رہیں گے اور ہلکی سے چیکس پہ بھی لگا لینا یہ اس کے بعد جو کہوہ یا کہڑا یا گرین ٹی آپ لوگ نے پینی ہے جس میں آپ لوگ نے بنانا ہے کس طرح سے ہے کالی میچ ڈالیں آپ لوگ لانگ ڈالیں سب سلاجی ڈالیں داچینی کا ٹکڑا ڈالیں آپ لوگ نے اور آپ لوگ نے ایک چمچ گرین ٹی ڈالیں ہیں اس میں اور لیمن اور ڈال کے نا ہنی یعنی شہد یہ ڈال کے آپ لوگ نے پی لینا ہے آپ لوگ کی ڈی ٹاکسی فیکیشن ہوگی جرسیم وغیرہ ختم ہوگی بیکٹیریا ختم ہوگی باڈی سے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے ڈرائی فرورز کھانے ہیں اور یہ کھانی ہے جب آپ لوگ نے اس میں خجور بھی کھانا ہے آپ لوگ نے اس سے آپ لوگ کو انرجی ملے گی اور آپ گرم رہیں گے آپ کا جسم گرم رہے گا اس کے علاوہ جو موسمی پھال ہوتے ہیں جیسے آج کل آرینج ہے بنانا کھانا ہے اپل کھانا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ نے سیلڈ والی چیزیں کھانی ہیں اس کے بعد جب آپ لوگ کام پہ جائیں سارا کام ختم کر لیں تو اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں شام کی ٹائم ہلکی سی چہل قدمی کرنا بہت ضروری ہے اپنے آپ سے باتیں کریں اپنے ساتھ کسی کو ملا لیں باتیں کریں گپ شپ کریں ریلیکس ہوں تاکہ آپ لوگ جو ریپیرنگ ہو آپ کی باڈی میں اس کے علاوہ رات کو جب سون ہے آپ لوگ نے تو جے ہیلز ہماری پھٹ چاہتی ہیں تو آپ لوگ نے پاؤں کے اوپر پاؤں ہمارا پورا وزن برداشت کرتے ہیں ان کی کیر بہت ضروری ہے آپ لوگ نے پیٹولیم چلی لے لے لیا جو موشریزر سے اچھے طریقے سے آپ نے جو پاؤں ہیں ان پر مساج کرنا ہے نرم ہاتھوں سے اس کے بعد سوکس پہن لیں اگر زیادہ خراب ہیں منہ ویسے ہی سوچائیں اس کے بعد اپنی ڈائیری میں کوئی رکھ لیں رات کو سونے سے پہلے اس میں کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس لکھنے ہیں نیکس ڈی جو کام کرنے ہیں وہ لکھنے ہیں اس سے آپ لوگ کو نیکس ڈی جو ہے کام کرنے میں کافی ہیلپ ملے گی اس کے علاوہ آپ لوگ نے سونے سے پہلے اللہ کا تھوڑسا نام لینا ہے دروشی پڑھنا ہے اور کچھ آیات پڑھنی آیات الکوسی وغیرہ پڑھنی اور پھر سونا ہے سات سے چھ سے سات کھنٹے آپ لوگ نے ضرور سونا ہے اگر آپ لوگ کو یہ ٹیپس اور ہیبٹس پسند آئی ہیں یا ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھے ضرور کمیٹس میں بتانا ہے جو اچھی لگی وہ بھی بتانا ہے اور آپ لوگوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے فیملی اور فرنس میں شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ